آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو مسجدے بنیں گی قیامت سے پہلے پکی ہوگی اس کو خوبصورت بنانے کی لوگ فکر میں ہوں گے مگر اس کو آباد کرنے کے لئے امت فکر نہیں کرے یہ قیامت کی نشانی ہوگی انسان ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے لگے سمجھ جانا قیامت قریب ہے سگے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت زیادہ کرے سمجھ جانا قیامت قریب ابھی پندرہ دن پہلے انگریزی اخباروں میں آیا تھا یہ دی پراببلیٹی آف سن رائزنگ فروم ویسٹ سورج کا پچھم سے نکلنے کا پورا پورا چانس ہو چکا ہے مسلمانوں اب قیامت قریب ہے تو ذرا زور سے بے شک بولو سب مل کر جنت بھی بہت کریں قیامت کی چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی کان کھول لو آپ کہو تو میں اللہ کی قسم کھاؤں ہم لوگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے اب دنیا کو چند ورس باقی رہ گئے اب دنیا ختم ہونے والی میرا موبائل ذرا منگوالہ یہ چارج میں رکھا ہے نا بڑے والا نا اس کا کام نہیں اس میں دیکھ کے بتانا ہے کتنے زلزل ہو گئے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتلائی اور قیامت کی دس بڑی نشانیاں بتائی فرمایا جب یہ دس بڑی نشانیاں ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک سیکل میں دنیا کو ختم کر دے گا چھوٹی نشانیاں چند بتلاتا ہوں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں جھوٹ شراب جوا ناچگان دوکہ بازی لاچ رشوت ظلم زینہ کاری اور سود کے کاروبار ویاج کے کاروبار عام ہو جائیں گے فبعدہ سنوات الزلازل فرمایا جب یہ عام ہو جائیں گے گاؤں گاؤں شہر شہر فرمایا اس کے بعد زلزلے اور بھکم کے برس قیامت تکشن ہو جائے گی میں اس سے پہلے آیا تھا دو سال پہلے بھئی جواب دو آپ لوگوں کو یاد ہے بھگوان پورے کے پاس دو سال پہ اس وقت سو دھرتی کم ہوتے تھے سو زلزلے ہوتے تھے روز ابھی دو سو ہو رہے ہیں زور سے بولو سب مل کر کتنے ہو رہے ہیں دو سو رات بارہ بجے خبر آ جاتی ہے کہ کتنے ہوئے اب تو مگر گلتی ہو گئی بارہ بج کر اوپر نکل گئے آج کی خبر دوں گا میں آدھے گھنٹے میں کتنے ہوئے کل کی تو میں ابھی ایک سو چالیس دیکھ کے آیا تھا مغرب کے وقت ایک سو سانت ستر ہو گئے ہوں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ انگلیس جانتے ہیں موبائل میں ایک ایپ ہے ایپ ایک سائیڈ ہے ایپ آپ انگلیس میں لکھو ارتھکوک ایلٹ اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پھر آپ روزہ نہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زلزلے ہوئے افریقہ میں ہوا انگلین میں ہوا جاپان میں ہوا کینیڈا میں ہوا ایٹلانٹک مہا ساگر میں ہوا پیسیفک مہا ساگر میں ہوا ویسٹ انڈیز میں ہوا انڈیا پاکستان برما بنگلہ دیش کہاں ہوا ہوا انڈور میں مجھے پردیش کے پاس سب باہر بھاگم بھاگ ہو گئے ابھی پندرہ دن پہلے دلی ہریانہ پنجاب کشمیر پورے علاقہ میں آپ کے کلکتہ میں بھی جھٹک آتے ہیں کوئی زمین کا حصہ اس وقت باقی نہیں بے حساب بھکمپ ہو رہے پوری دھرتی ہل رہی ہے ہم کو چودہ سو سال پہلے بتایا ہے کہ جب جھوٹ شراب جوا ناچگان دھوکہ بازی ناچگان شراب ظلم زینہ کاری عام ہو جائے گی اس کے بعد زلزلے اور بھکم کی برس قیامت تک شروع جائے دیکھو سیریا اور ترکی میں کیا ہوا سانٹ ہزار آدمیوں کو موت کے گھات اتارتا آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور سن لو قیامت تک یہ زلزلے اب بند نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گی ایک برس ایک مہینے کے برابر حدیث میں ایک برس ایک مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن میں دن گھنٹے میں گھنٹہ منٹ میں منٹ ماچس کی چنگاری کی طرح نکل جائے بھائی پورا مجمع سے جواب چاہتا ہوں دیکھو آپ جواب نہیں دوں گے تو دوسری بار نہیں آؤں گا پورا مجمع جواب دو ٹائم میں برکت ہے بھولو بھائی زور سے ٹائم میں برکت ہے اٹھا لی اللہ ٹائم میں سے برکت اٹھا لی آگے چلیے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جو مسجدیں بنیں گی قیامت سے پہلے پکی ہوگی اس کو خوبصورت بنانے کی لوگ فکر میں ہوں گے مگر اس کو آباد کرنے کے لیے امت فکر نہیں کرے گی یہ قیامت کی نشانیوں پہ لکھتا ہے بھائی بولو نے بات سمجھ میں آرہی آپ آج دیکھ لو ہر آدمی چاہتا ہے میرے محلے کی مسجد خوبصورت ہو میرے گاؤں کی مسجد سب سے مضبوط ہو سب سے مہنگی ہو مگر اس کو جو آباد کرنے کی فکر ہے متولی کو بھی نہیں ٹرسٹی کو بھی نہیں اور کسی کو بھی نہیں بس دو چار علماء کرام ہیں دو چار تبلیغی جماعت والے ہیں وہی جو ہے اس کی محنت کرتے ہیں ایک دوسرا حدیث کا جو زہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لئے لوگ فکر نہیں کریں گے اللہ کے نبی کی حدیث ہے مگر قرآن کو نقش و نگار کرنے میں محنت کرے گا ابھی میں دلی گیا تھا ایک قرآن ایک لاکھ روپے کا بھئی ذرا زور سے بولو نے کتنے لاکھ روپے کا ایک قرآن اس پر سونے کے پانی سے لکھا گیا دو کوئی حدیث ثابت ہو گئی نہیں بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے جواب دو بے شک صحیح کہانی کہا کہ تیامت سے پہلے قرآن پر نقش و نگار کریں گے اور اس کو مہنگے سے مہنگا بیچا جائے یہ سب نشانیاں ثابت ہوں گے آگے چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت سے پہلے پہلے بغیر موسم کے بارشیں ہوں گی دیکھو ابھی دو چار منٹ پہلے جاپان میں ہوا ہے اس سے پہلے پہلے ترکی میں واپس ہوا چار پوائنٹ دو کا شام کو چھ بجے افغانستان میں آج ہوا شام کو چار بجے تائیوان میں ہوا تائیوان میں ترکی میں دو ہوئے ترکی میں تین ہوئے آئس لینڈ میں واپس پانٹ پوائنٹ ایک کا ہوا یہ تو ہو گیا روزانہ کا کتنا ہے وگر کتنا ہوئے وہ ابھی آئے گا دیکھو اس پر ایپ ہے ابھی بارہ بجے سے ایک بجنے کو قریب ہے آپ صلاح صاحب نے فرمایا بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے گی ابھی دسمبر میں پورے انڈیا میں بغیر موسم کے بارش ہوئی دو ہوئے دو ابھی کم ہوئے آج ایک گھنٹے پہ دو ہی ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی جاپان میں ہوا تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر رہے ہیں بغیر موسم کے بارش ابھی دسمبر میں ہوئی اور پوری دنیا میں دس بارہ سال سے ہی روٹین چلے دسمبر کا بہینہ تو سردی کا بہینہ ہے بارش کا موسم نہیں پھر بھی بارشیں ہو رہی ہیں ہر کام الٹا ہو رہا ہے یہ سب قیامت کی نشانیاں حدیث میں ہے انسان ماں باپ کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت کرنے لگے سمجھ جانا قیامت قریب ہے سگے بھائی کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت زیادہ کرے سمجھ جانا قیامت قریب بے شمار چھوٹی نشانیاں اور قیامت کی دس بڑی نشانیاں بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے دھوا نکلے گا اور آسمانوں پر پھیل جائے گا ایک تین بڑے زلزلے ہوں گے چار نمبر پانچ دجال نکلے گا نمبر چھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا اور امام مہدی کا ظہور ہوگا نمبر ساتھ زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا نمبر آن سورت پچھم سے نکلے گا آدھی حدیث آپ پوری کرو سب مل کر زور سے بولو سورت پچھم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے نمبر نو یا جوج ما جوج کی قوم نکلے گی اور فتنہ فساد پھیلائے گی نمبر دس عربستان سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر میں ہاک جائے گی اس میں سے چار نشانیاں ہو گئی اور ابھی بیس کتابیں مارکٹ میں چھپیا گئی ان میں سے زیادہ تر میں نے دیکھی ہے عربی اور اردو میں کہ دجال چوبیس پچیس یا چھبیس کے سال میں نکلنے کا پورا چانس ہے پاکستان میں مفتی ابو لبابا صاحب ہے وہ تو کہہ رہے ہیں تیویس چوبیس اور پچیس کا سال دجال کے نکلنے کا پورا خطرہ ہے کہ یہودیاں کے ہاں جتنی نشانیاں حدیثوں میں آئی ہے قریب قریب وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جس دجال بڑے آدمی کا انتظار دجال کا انتظار ہے دجالی فتنے سب باہر آگئے دنیا ننگی ہو گئی بے حساب زینہ کاریاں ہو رہی ہے یہ موبائل کا گاؤں گاؤں غلط استعمال ہو رہا ہے جوان بیٹیوں کے پاس موبائل آگئے ہیں اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے گیر محرم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے اور جو ہے اس کے بعد زینہ کاریاں شروع اسی لئے تو بھوکم بھو رہے ہیں زلزلے ہو رہے ہیں ابھی سائنس والوں کا کہنا ہے میرا مطالعہ ہے سائنس کا قرآن حدیث کے ساتھ کہ سورج پچھم کی دشاہ میں جانے کے لیے اس نے ٹرن لے لیا ادھر جانے کے لیے راستہ لے لیا ابھی پندرہ دن پہلے انگریزی اخباروں میں آیا تھا کہ سورج کا پچھم سے نکلنے کا پورا پورا چانس ہو چکا ہے سائنس والے جھوٹنے ہی بولتے ہیں کیوں وہ آنکھوں سے جو مشینریوں پر دیکھتے ہیں وہ انسانوں کو بتلاتے ہیں جیسے سورج گران ہونے والا ہے تو ایک دن پہلے پیپر میں دے دیتے ہیں بولو بھائے بتلاتے ہیں تو ہمارے امام لوگ علماء مسجدوار جماعت کے لوگ اور اسی طرح مسجد مسجد کے ذمہ داران کہ بھائی دس بج کر دس منٹ پر سورج گران ہوگا چلو سورج گران کی نماز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے چاند گران ہونے والا ہے سائنس والے بتلاتے ہیں ہم دوس پر عمل کرتے ہیں تو سائنس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزار پچاس تک میں دنیا ختم ہو جائے تو دوہزار پچاس مت مانو ہونکہ ٹائم کس کو خبر ہے بولو زور سے ٹائم اللہ کے سوا کسی کو خبر دے دوہزار پچاس مت مانو مگر اتنا تو مانو کہ قیامت قریب آگئے وہ لوگ کہہ رہے ہیں بے حساب دھرتی کم ہو رہے ہیں کب دنیا فنا ہو جائے کوئی ٹھکانہ سائنس والے کہہ رہے ہیں دھرتی جو ہل رہی تھی گھوم رہی تھی اب اس نے گھمنا بند کر دیا گھمنا بند کر دیا اسی لئے بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں دوہزار پچاس کے قریب جا رہے ہیں کبھی دوہزار سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں چار نشانیاں ہو گئی دعا آئیس لین میں نکل گیا پچیسویں پارے میں سورے دخان میں فرمائے انتظار کرو جب زمین سے دھواں نکلے گا آسمانوں پر پھیل جائے گا اور لوگوں کو اپنی پکڑا میں لے لیں یہ دھواں دوہزار دس میں نکل گیا آئیس لین میں آج آئیس لین میں بکم بھی ہوا ہے چودہ اپریل سے چوبیس اپریل تک دس دن تک دھواں نکلا پوری دنیا کی ہوای جائز بند ہو گئے تھے اتنا دھواں نکلا تھے پورا یورپ جو پچاس سے زیادہ ملک پر پھیلا ہوا ہے توٹل بند ہو گیا تھے پارلمین دکانیں فیکٹریاں گاڑیاں ٹرینیں بسیں فلائر سب بند ہو گیا تھے ان دنوں انڈیا سے گلاب کے پھول جا رہے تھے امریکہ میں شادیاں چل رہی تھے وہاں کی گورنمنٹ نے انڈیا سے خریدا تھا منموہن سنگھ کی سرکار تھی اس وقت روزانہ انڈیا گورنمنٹ کو پانچ سو کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا روزانہ دس دن تک پانچ ہزار کروڑ کا نقصان ہوا سارے گلاب انڈیا کے ائرپورٹ پہ شرک ختم ہو گئے کیوں ہوائی جائز جائے نہیں وہ دھواں اتنا نکلا تھا ہوائی جائز جائے نہیں یہ دھواں نکل گیا ہے اب کونسا دھواں حضور سراسم کے زمانے میں مدینے میں ایک دن کے لئے نکلا تھا مگر علماء کا کہنا ہے وہ قیامت کا نہیں تھا ابھی جو پندرہ سو سال بعد ہو رہا ہے یہ قیامت دھوئے ذکر ہے اس کا ذکر ہے قیامت کے نشانیوں کے زمانے میں نکلا ہے اور تین بڑے زلزلے ہو گئے جس میں اللہ نے زمینے پھار کر انسانوں کو زمین میں اتار دی بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے کتاب تعبیر رویہ میں جب قیامت قریب آ جائے گی اللہ تعالی ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلا نہ شروع کر دے گا اللہ نے مجھے بھی بتائی ہے دوہزار ساتھ میں سب سے پہلے مجھے ایک خواب بتایا تھا میں ایک جمعے کی رات سویا ہوا تھا بیان کر کے آیا اپنے گاؤں سویا تھا اور سورج ادھر سے نکلا پورا پسر دیمے 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 میں نے آنکھوں سے دیکھا خواب میں پورا سورج پسچم کی دیشہ میں جا کے چپک گیا گیا دوہزار ساتھ میں اللہ تعالی بتنا رہے گی یہ جا رہا ہے پسچم ابھی سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ پسچم میں جانے کے لیے دیشہ لے لیے بدل چکا دیشہ بدل چکا اور ہم گفلت میں سو رہے ہیں چند ورس باقی ہیں اب بخاری شریف میں حدیث آئی کہ سورج جب پسچم سے نکل جائے گا اس کے بعد کی جتنی نشانیاں دھما دھم جیسے تصویح کا دانا ٹوٹتے ہی رسی ٹوٹتی اور ایک کے بعد ایک کیسے دانا نیچہ آتا ہے اس طرح سب نشانیاں پوری ہو کے دنیا ختم ہو جائے گا میں ڈراتا نہیں ہوں میں جگاتا ہوں کہ امت جاغو مسجدیں آباد کرو جماعتوں میں نکلو علماء کے پاس بیٹھو حرام کاریاں چھوڑو حرام روزی چھوڑو زبان سے غیبت اور لوگوں کی پر تحمت لگانا چھوڑو گھروں میں تعلیم زندہ کرو مسجدوار جماعتوں میں بیٹھو اور رات دن لوگوں کو ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو بھی دعوت دو کلمے کی دعوت دو اور آخر زمانے میں جتنوں کو جنت میں لے جاؤ لے جاؤ انشاءاللہ پھر بولو زور سے انشاءاللہ بولو پھر جنت میں مزے ہی مزے کرنے ہیں جنت میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کبھی دنیا کو یاد بھی نہیں کرو گے کلکتہ کا کوئی بغیچہ بھی یاد نہیں آئے گا آپ کو نارجی لنگ بھی یاد نہیں آئے گا آپ کو یہ دنیا تو پھٹیچر کمپنی ہے فنا ہونے والی بولو بے شک فنا ہوگی کے نہیں ہوگی جنت باقی رہنے والی اللہ کے وعدہ پر یقین رکھو یقین اور ایمان مضبوط کرو قیامت بہت قریب آگئی سائنس والے جو قیامت کا انکار کرتے تھے انہوں نے کان پکر لیے کہ دوہزار پچاس تک میں دنیا ختم ہو جائے دوہزار پچاس سے پہلے بھی آ سکتی ہے دوہزار پچاس کے بعد بھی آ سکتی اس کے صحیح میں صرف اللہ کو ہے میرے عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو عقل دی ہے ایسا کام نہ کرو کہ مرنے کے بعد رونے کا وقت آئے گھر گھر پردہ لاؤ آپ کے بنگال میں پردہ بہت کم ہے پردہ لاؤ پردے کے لاؤ گے تو گھروں سے زینہ کاری ہٹ جائے ماں بہنوں سے کہتا ہوں روزانہ گھر کی تعلیم زندہ کرو رات کا کھانا کھالو عشاء کی نماز کے بعد پانچ منت تعلیم کرو اس سے بڑے فائدے ہیں اور رمضان مبارک قریب آ گیا رمضان ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان شروع ہوا فضائر رمضان پڑتے ہیں گھوڑا پیچھے گاڑی آگے باندھی گاڑی آگے باندھو گے تو کیا کام دے گی گھوڑا آگے ہونا چاہیے بے شمار لوگ بے نمازی ہیں شراب پیتے ہیں جوا کھلتے ہیں زینہ کاریاں کرتے ہیں ابھی رمضان شروع آپ محنت کر رہے ہو محنت تو رجب اور شابان میں کرو کسان آدمی پہلے کھیت تیار کرتا ہے مہینوں محنت کرتا ہے بولو بے سک اس کے بعد اس کو پھل ملتا ہے ہم لوگ رمضان آتا ہے انہیں فضائل رمضان شروع کرتے ہیں جتنے جماعت والے ان کو کہتا ہوں ابھی سے فضائل رمضان شروع کرو بولو انشاءاللہ بولو علماء کرام جو لگے انہیں کہتا ہوں ابھی سے جمعے کی نمازوں میں اور آپ تعلیم کرتے ہوں اگر مسجد وار جماعت کی فضائل رمضان ابھی سے شروع کرو ایک مہینہ باقی ہے پہلا چاند ہو گیا شاوان شروع ہو گیا ابھی جتنی محنت کرو گے انشاءاللہ بولو زور سے بھائی کرو گے جو روزے نہیں رکھتے ان کو روزے کی دعوت دو ابھی سب سے بڑا کام یہ کرو جو روزے نہیں رکھتے نماز نہیں پڑتے تراوی نہیں پڑتے ابھی سے ماحول بناو بیدان ایک مہینے بنے گا تو انشاءاللہ العزیز سب رمضان میں روزے رکھنے والے بن جائیں گے رمضان میں نماز ایک بھی چھوٹنی نہیں چاہیے ماں بہنوں کی بھی نہیں آپ کی بھی نہیں پہلی سب اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو گے تو بیٹری برابر چارج ہوگی اور بیٹری پاورفل ہوگی تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی کام کریں ورنہ عید کے دن سے مسجد ویران ہو جاتی ایک تراوی چھوٹنی نہیں چاہیے موزین اور امام سے پہلے عشاء کی نماز میں بیٹھ جاؤ پانچوں وقت کی نمازوں میں پہلے بیٹھ جاؤ رمضان میں سفر کم کر دو رمضان میں کامکاج بھی کم کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے خود بھی کامکاج کم کرو اور اپنے ہاتھ نیچے کام کرنے والے نوکروں سے بھی رمضان میں کام کم لو نوکروں پر کم کام لو اور پیسہ زیادہ دو یہ اللہ کا حکم ہے رمضان کی نمازیں رمضان میں قرآن کی تلاوت ذکر اللہ دروشری وستغفار دعائیں گناہوں سے بچنا یہ سب بہت ضروری چیز ہے رمضان کی نمازیں تراوی اعتقاف اور پانچ رات جاگنا ہے ایک کئیس تئیس پچیس ستائیس اور انتیسویں رات ماں بہنیں سننیں رمضان میں جاک کر عبادت کریں گے تو سبے قدر مل جائے گی بڑی رات مل جائے گی اور بڑی رات ملے گی تو تیرہ سی برس اور چار مہینے کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب ملے گا اللہ نے قرآن میں بتلایا ہے کرو گے انشاءاللہ بولو داری کی سنت زندہ کرو یہ سارے نبیوں کی سنت وہ بھی چالو ہے نبی دیں گے تو یہ سب کرنا ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی مضبوط کرنا ہے تو حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے گاؤں گاؤں مکتب کی تعلیم مضبوط کرو کوئی بھی بچہ مکتب کی تعلیم سے جو ہے دور نہیں رہنا چاہیے آج بچوں کے پاس ہم لوگ دینی تعلیم نہیں دیتے اس لئے آپ کے یہاں مسجد ہے ویران گجرات آکے دیکھو آپ بچہ بچہ مدرسے جاتا ہے جو انگلیش میڈیم ہنڈی میڈیم میں جاتے ہیں ان کے لئے بھی مدرسے والوں کا قانون ہے کہ آپ کے بچے زہر کے بعد پڑھنا آئیں گے مدر آنا ضروری ہمارے یہاں آکر دیکھو ہمارے مہمان بنو آپ اور آکر دیکھو گاؤں گاؤں والے ہم آپ کو مکتب کا نظام کس طرح چلانا ہے ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ بولو نے بھائی انشاءاللہ کرو گے نا اور جہاں مکتب کا کام کمزور ہوگا دعوت و تبلیغ کا کام بھی کمزور ہوگا یہ کان کھول کر سن لے آپ جہاں مکتب کا نظام مضبوط ہوگا وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا خانکاہوں کا کام بھی آسان ہو جائے آپ سکول بھی پڑھاؤ ہم منانی کرتے مگر دینی تعلیم ضروری ہے دینی تعلیم سے پورا مجمع بولو بے شک انسان کو دینی تعلیم ہی گناہوں سے بچاتی ہے دنیاوی تعلیم میں پاور نہیں ہے دنیاوی تعلیم سے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے دینی تعلیم سے انسان جھوٹ سے بچتا ہے غیبت سے بچتا ہے حرام مال سے بچتا ہے آپ مکتب میں نہیں پڑھتے بیشتی زیور بیشتی زیور میں بھی لکھا ہے بال بیچنا اس کا خریدنا حرام ہے آپ نے پڑھا ہو تو مگر ہم پڑھتے ہی نہیں مکتب اس نے کیسے پتا چلے گا حلال روزی کا پورا بیان آیا ہے بیشتی زیور میں حرام روزی سے بچنے کا پورا الگ سے چپٹر بیان کیا ہے لہذا جو کرنے کے کام ہے اس کی تروازہ و قیامت بہت قریب ہے اللہ کی قسم رو گئے گھرگر داری کی سنت زندہ کرو اور پانچ وقت کی نمازوں کی اتنی پابندی کرو ہاتھ سے ہی چلو جلی سے ہاتھ کرلو اب دعا کرا لیتے ہیں جلی سے ہاتھ اچھے کرو بھئی سب مل کر ہاتھ انشاءاللہ ارے سب مل کر اٹھاؤنا بھئی دیکھو ادھر سے نہیں اٹھا ارے بھئی اٹھاؤنا انشاءاللہ بولو پانچ وقت کے نمازی بنیں گے انشاءاللہ اور ابھی نیچے مت رکھو اور نیت کرو ہر آدمی ایک 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 دس دس مسلی کو نماز بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرماؤ یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی اوہوہو نیڑ گھنٹے سے اوپر ہو گیا میں نے تو ایک گھنٹہ سوچا دا بھی بہت سارے مقررین باقی ہیں مجھے امید ہے کہ اتنی چند باتیں آپ کے لئے کافی ہوگی مجھے اب کچھ نہیں بولوں گا وعدہ کر کے جاؤ جیوے سے انشاءاللہ مت بولو ادھر سے آواز نہیں آتی ذرا زور سے انشاءاللہ بولو دیکھو گیارہ ہو گئے بھکم نو بڑھ گئے گیارہ بھکم ہو گئے ابھی دو تھے پانچ منٹ پہلے دیکھا آپ نے کتنی تیزی سے جا رہا ابھی واپس جاپان میں ہوا بہرحال انشاءاللہ کہہ کر جاؤ کہ اپنی موت سے پہلے پہلے زور سے بولو آخرت کی رمضان کی اور جنت کی بولو انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے اللہ سب کو توفیق اطاف فرمائے زوردار تیاری کریں گے